بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں Using the Scientific Method اس کے سیکنڈ جو ہیڈنگ ہے Better Sanitary Condition وہاں سے Better Sanitary Condition بہتر صفائی کے حالات Sanitary صفائی صفرائی It is difficult to imagine تصور کرنا It is difficult یہ مشکل ہے to imagine تصور کرنا سوچنا Think Visualize It is difficult یہ مشکل ہے to imagine تصور کرنا What Sanitary Condition کہ کیسے صفائی کے حالات In some of our largest cities ہمارے چند بڑے شہروں میں ور تھے یہ سوچنا مشکل ہے کہ ہمارے چند بڑے شہروں میں صفائی کے حالات کیسے تھے Like only 100 year ago ایک سو سال پہلے یہ سوچنا مشکل ہے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ ہمارے بڑے شہروں میں ایک سو سال پہلے صفائی کے حالات کیسے تھے In the narrow narrow tongue close confine In the narrow tongue unpaved unpaved کچھی In the narrow unpaved tongue کچھی and poorly drained poorly خستہ حال drained نکاسی آب خرا پانے کا بہنا In the narrow unpaved and poorly drained city streets tongue کچھی اور سستہ اور سستہ ہال city streets شہر کی گلیوں میں house hold garbage گوڑا کرکٹ کوڑا کرکٹ and other refuse refuse کچھرہ and other refuse اور دوسرا کچھرہ ور throne پھینکے جاتے تھے تنگ کچھی اور خستہ حال نکاسی آب والی شہر کی گلیوں میں کوڑا کرکٹ اور دوسرا کچھرہ پھینکا جاتا تھا animal wandered through the streets wander گھومنا گردش کرنا آوارا گردی کرنا بے مقصد گھومنا جو مردی کائے لیں اس کو walk roam ramble stray move اینیمل wandered through the streets animal جانور wandered گھومتے تھے through the streets گلیوں میں feeding upon the garbage feed کھانا کھانا feeding upon the garbage اور کھانا کہا کھاتے تھے کھوڑا کرکٹ سے کھاتے تھے آوٹڈور ٹوائلٹ آوٹڈور بیرونی ٹوائلٹ بیت الخلا آوٹڈور ٹوائلٹ آوٹڈور ٹوائلٹ ان میں سے زیادہ تر ان میں سے زیادہ تر جو بیت الخلا تھے situated واقع تھے جہاں انسانی گندگی یا انسانی فضلہ drained into well drained بہ جانا drained into well کھووں میں بہ جاتا تھا from which ان کھووں میں سے people obtained drinking water جن میں سے لوگ کیا کرتے تھے پینے کا پانی حاصل کرتے سے زیادہ تر بیت الخلا ان کھووں کے نزدیک تھے جہاں انسانی فضلہ جو تھا وہ بہ کر کھووں میں چلا جاتا تھا today اب یہ 100 سال پہلے کے حالات ہے اب پھر آج کے حالات بیان کرے گا today are city streets آج کل ہماری شہر کے گلیاں are paved پکتی ہیں ویل ڈرین اور بہترین نکاسی آب والی ہیں اور انہیں صاف کیا جاتا ہے باقائدگی سے صاف کیا جاتا ہے it is against the law قانون کے خلاف خلاف کے قانون یا قانون کے خلاف illegal unlawful it is against the law یہ قانون کے خلاف ہے to throw garbage کوڑا پھینکنا in the streets گلیوں میں آج کل گلیوں میں کیا ہے کوڑا پھینکنا یہ قانون کے خلاف ہے سیویج خراب یا گندہ پانی سیویج خراب یا گندہ شہر کے تمام سیکشن حصے شہر کے تمام حصوں سے خراب پانی گندہ پانی لائی جاتا ہے through sealed pipes بن پائپ کے ذریعے to disposal پلانٹ دیسپوزل تلف کرنے والے ختم کرنے پلانٹ تنصیبات تک شہر کے تمام حصوں سے خراب پانی بن پائپ کے ذریعے تلف کرنے والے تنصیبات تک لائی جاتا ہے through the use of scientific method سائنسی طریقہ کار کے استعمال کے ذریعے it has been demonstrated demonstrate ظاہر کرنا show کہہ سکتے ہیں یا reveal کہہ سکتے ہیں کو it has been demonstrated یہ ظاہر کیا گیا ہے that unsanitary condition sanitary بہترین صفائی کی unsanitary ناکس صفائی کی conditions حالات سائنسی طریقہ کار کے استعمال کے ذریعے یہ واضح کیا جا چکا ہے that unsanitary condition کے ناکس صفائی کے جو حالات ہیں cause spread of disease وہ بیماری کے پھیلاؤ کی وجہ بنتے spread پھیلاؤ like typhide fever کس طرح کی بیماریوں کی typhide fever typhide fever typhide bokhar cholera hazard and descent tree اور pages جیسی بیماریوں کے پھیلاؤ کی وجہ بنتے ہیں today آج کل most city governments زیادہ تر شہری حکومتوں کے پاس have departments of sanitation departments محکمہ جات of sanitation صفائی کے آج کل زیادہ شہری حکومتوں کے پاس صفائی کے محکمہ جات ہیں جیسے city میں ہوتا ہے which keep the city clean جو شہروں کو صاف رکھتے ہیں and thereby prevent روکنا and thereby prevent the spread of certain disease اور خاص بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکتے ہیں a century ago 100 سال پہلے پھر 100 سال پہ چلا گیا it was common practice practice ریواج طریقہ مشک ریواج طریقہ custom routine a century ago 100 سال پہلے it was common practice یہ عام ریواج تھا اکثر پیپر میں آتا ہے exercise بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں it was common practice یہ عام طریقہ تھا عام ریواج تھا in many cities بہت سے شہروں میں to bring water کے پانی لائی جاتا تھا by the bucket full bucket بالٹ بھر بھر کے for household use گھریلو استعمال کے لئے گھریلو استعمال کے لئے پانی کیسے لائی جاتا سو سال پہلے بالٹ بھر water had to be carried پانی لائی جاتا تھا considerable distance considerable اچھے خاصے کافی زیادہ distance فاصلے سے پانی کافی زیادہ فاصلے سے لائی جاتا from the well to home کونے سے لے گھر تک جو فاصلہ تھا وہ کافی زیادہ ہوتا تھا اسی لئے اسے استعمال کیا جاتا کیونکہ پانی دور سے لاتے اس لئے اس پانی کو استعمال کیا جاتا تھا کیسے very sparingly کفائیت شاری سے سوچ سمجھ کے اکل مندی سے کفائیت شاری اکانومکلی یا اکثر یہ پیپر میں آتا ہے فروگلی کیرفولی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس لئے اس لئے لئے اس بڑی احتیاط سے استعمال کیا جاتا تھا کیونکہ پانی بہت فاصلے سے دور سے لے کے آتے تھے اس لئے اس لئے بہت احتیاط اس لئے مقاصد کے لئے اس لئے اس پانی کو صفائی اور نہانے کے مقاصد کے لئے بڑی احتیاط سے مراد جو پانی لائے کرتے تھے اکثر یہ ان ذرائع سے آتا تھا یعنی اکثر یہ پانی ایسی جگہ سے لائے جاتا تھا جو کیا تھے جو پوئے جہاں سے پانی لائے جاتے وہاں پہ کیا آتا تھا بیمار پیدا کرنے جرم جرم جرسیم اکثری ایسے ذرائع سے حاصل کیا جاتا تھا پانی اکثر ایسے ذرائع سے آتا تھا جہاں پر کیا ہوتے تھے بیماری پیدا کرنے والے جرسیم ہوتے تھے تاؤن سیٹی پھر پیدا پیدا کی بات کرے گا تاؤن سیٹی آج کل شہر اور کسپ جو ہیں water system ان کے پاس پانی کا نظام ہے جو عموماً اتنا پانی مہیہ کرتے ہیں جو کافی زیادہ پانی مہیہ کرتے ہے استعمال کے لئے اہم مسائل میں سے ایک سب سے اہم مسئلہ شہروں کے اضافے میں شہروں کے پھیلاو میں ایک اہم مسئلہ جو ہے ہیز بین ٹو پروائیڈ وہ مسئلہ کیا ہے آج کل کے شہر کیونکہ آبادی زیادہ ہوتے جا رہی ہے تو مصنف کہتا ہے کہ ایک سب سے اہم مسئلہ کیا ہے اچھی خاصی مقدار میں وافر کافی زیادہ کافی پوری کرنا میٹ بڑھتی ہوئی یا کافی زیادہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آبادی کی شہروں کے پھیلاو میں سب سے اہم مسئلہ مسئلہ کہتا کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وافر مقدار میں پانی مہیا کرنا ہے لوس انجلس سوال دا پروبلم لوس انجلس نے اس مسئلے کو حل کر لیا بائی برنگ واتر پانی کو لاکر شہر میں پانی کو لاکر کلوریڈو دریا سے پانی کو اپنے شہر میں لے گیا ہے 544 کلومیٹر آوے جو لوس انجلس سے کلوریڈو دریا 544 کلومیٹر 544 کلومیٹر دور ہے پانی لائے کیسے جاتے پانی پانی کے ذریعے اور ایکوڈک 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 زیر زمین جو نالا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں 1000 ملین لیٹر آف وارٹر ہزاروں ملین لیٹر پانی آئی دلیور مہیہ کیا جاتا ہے پہنچ آئی جاتا ہے شہر کو ڈلی روزانہ روزانہ ذریعے کو ہزاروں ملین لیٹر پانی پہنچ آئی جاتا ہے دیس رمارک بل ایدوان ترقی چیز 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 یہ شاندار ترقی ہے بہتری ہے بالٹی والے نظام سے اف سپلائنگ ہوم گھروں کو پانی مہیا کرنے کے لیے بالٹی والے نظام کے مقابلے میں یہ شاندار ترقی ہے یہ تھا آج کا چپٹر کوئی سوال ہو کسی چیز سے سمعنے آئی تو ضرور کامر سیکشن میں بتائیے گا خیال رکھے گا اللہ حافظ و ناصر موسیقی